اسلام علیکم ناظرین نیٹ دو ہزار چوبیس کے متعلق ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے آ رہا ہے ہم نے آپ کو اس سے پہلی بھی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کی کس طرح سے جو انٹی اے ہیں یعنی نیشنل ٹیسٹک ایجنسی جو ہیں اس پر کس طرح سے سوالات اُھ رہے ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کس طرح انٹی اے کو جو ہیں سوالوں کے دائرے میں کھڑے کر رہے ہیں فیلال اس کے بعد کچھ یاچکہ ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی جس میں یہ ڈیمانڈ کری گئی تھی کہ نیٹ دو ہزار چوبیس کے جو امتحانات ہیں وہ پھر سے کرے جائے اس سے پہلے بھی نیٹ نے انٹی اے سے جوابات طلب کیے تھے اور پھر جو ہیئرنگ ہے اس کو ایڈرن کیا گیا تھا لیکن پھر سے ایک بار یاچکہ جو ہیں وہ دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں یہ ڈیمانڈ کری گئی سٹوڈنٹ کی طرف سے کی نیٹ دو ہزار چوبیس کا جو ایگزامنیشن ہے اس کو پھر سے کیا جائے اس کو پھر سے ریٹسٹ کیا جائے فیلال ابھی ہیئرنگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چار رہی ہیں فیلال جو کمیٹی بنائی تھی نیشنل ٹیسنگی ایجنسی کی فور میمبر کی جو کمیٹی ہے ان کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان آیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو وہ سٹوڈنٹس ہیں مطلب جو پندرہ سو ساٹھ کے قریب جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو گریس مارکس دیے گئے تھے ان کا ٹیسٹ پھر سے ہوگا جون تئیس کو جہاں ناظرین یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے آ رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تئیس جون کو ان سٹوڈنٹس کا پھر سے ایکزیمنیشن ہوگا پھر سے ریٹسٹ ہوگا جن کے خاتے میں جو ہیں گریس مارکس ایڈ کیے گئے میں آپ کو بتا دوں کہ کس سٹوڈنٹس میں جو ہیں گریس مارکس ایڈ کیے گئے تھے جن کے نتیجے میں وہ پھر کوالیفائی کر گئے تھے ایسے سٹوڈنٹس کی تعداد جو ہیں وہ پندرہ سو ساٹھ بٹائی جا رہے ہیں فیلال اپ ڈیٹ یہ ہی ہے کہ تئیس جون کو ان سٹوڈنٹس کا ایکزیمنیشن پھر سے لیا جائے گا جن کو گریس مارکس ایڈ کیے گئے ہیں لیکن پھر سے مسئلہ یہ ہے کہ ان سٹوڈنٹس کا کیا ہوگا جو اس میں کالیفائی نہیں کیے گئے ہیں ابھی ڈیمانڈ کی جا رہے ہیں کہ ان پہ سپریم کورٹ نظرسانی کرے اور ایڈوکیٹ یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ گریس مارکس نہیں ہے ہمارا مسئلہ پیپر لی کا ہے لیکن فیلال حال رہت بری خبر یہی ہے کہ جن سٹوڈنٹس کا گریس مارکس سے کالیفائی ہوا تھا ان کا ریٹس جو ہیں اب جو ہیں تئیس جون کو ہوگا اب پھر سے ہیئرنگ ہوگی سپریم کورٹ میں اس میں بھی کیا کچھ نتائج سامنے آئیں گے کیا کچھ تفصیلات اس کے متعلق ہمیں آئیں گے انٹی اے کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے ہم اس سے بھی آپ کو آگئی دیتے رہیں گے فیلال حال اپنے مزبان ارشاد امد کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے کیونس